السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو نہایت امپورٹنٹ انفرمیشن سے آگا کروں گی جو صدیوں سے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ چائے آپ کے سکن کے کلر کو ڈاک کر دیتی ہے یہ بہت عام نظریہ ہے کہ چائے کا پینہ آپ کے سکن کو کالا یعنی ڈاک کر دیتی ہے جبکہ سکن کے رنگ کا تبدیل ہو جانا کی بہت ساری دوسری وجہات بھی ہے مشروبات جیسا کہ چائے کافی اور دیگر مشروبات جیسا کہ کہوے بنیادی طور پر آپ کے سکن پر کسی بھی طرح سے اثر انداز نہیں ہوتے ہاں مختلف کہو میں زیادہ انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جبکہ فروٹس اور ویجیٹیبلز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جبکہ یہ انٹی آکسیڈنٹس ہماری صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ہمیں دل کی بیماریوں کینسر سے محفوظ رکھتے ہیں تو چائے تو صرف ایک مشروب ہے ایسا ضرور ہے کہ چائے کے زیادہ پینے سے دی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی ضرور ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے اور ڈرائی ہونے کی وجہ سے وہ ڈاک ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چائے کی وجہ سے ہے جبکہ چائے کی زیادتی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو چائے بھی آپ میانہ روی کے ساتھ ہی پینی چاہیے دن میں تین چار کپ سے زیادہ چائے کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی صرف نقصان دے ہی ہوتی ہے اور اگر آپ کی سکن کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے تو یقین رکھے کہ یہ چائے کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسری وجہات بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ سٹریس، ذہنی پریشانی، نین کی کمی یا کوئی اور طبی مسئلہ صدیوں سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ چائے چہرے کی رنگت کو کالا کر دیتے ہیں اکثر بہت زیادہ پریشانی آپ کی رنگت کو ایفیکٹ کرتی ہیں کچھ ماہرین کا تو ماننا ہے کہ بہت زیادہ ذہنی پریشانی یا تھکاوٹ بی کی وجہ سے بیماریے پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جگر کی بیماری بہت زیادہ آتی ہے اس کی وجہ سے جگر کی بیماری کی وجہ سے بھی آپ کا سکن کا کمپلیکشن چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یقین رکھے یہ صرف مشروبات کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے یا کسی چیز کی آپ زیادتی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے سکن کا کمپلیکشن ڈاک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو چائی پیئے وہ بھی میانہ روی کے ساتھ کافی پیئے یا کوئی اور اگرہ مشروب کا استعمال کر رہی ہیں آج کل بہت زیادہ ایسے مشروب ہیں جن میں بہت زیادہ نقصاندے کیمیکلز بھی موجود ہوتی ہیں ان کے زیادتی بھی آپ کے چہرے کو بلیک کرتی ہیں نہ صرف چہرے کے کمپلیکشن کو تبدیل کرتی ہیں بلکہ آپ کے بوڈی کو بھی نقصاندے پہنچاتی ہیں جبکہ ٹی تو دنیا بھر میں چائے ایک پسندیدہ مشروب سمجھا جاتا ہے کچھ ملکوں میں بہت زیادہ چائے کو پسند کیا جاتا ہے جیسے ہماری ایشیا میں کچھ لوگ یورپ میں کافی کو پینا پسند کرتے ہیں جبکہ دوسرے ممالک میں کہوے وغیرہ میڈلیسٹ میں بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں تو ان کہوے کافی اور چائے کا کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ نہایت دکیانوسی بات ہے کہ اس سے آپ کے سکن کا کلر تبدیل ہو جاتا ہے تو بڑائی مہربانی اچھے مشروبات کو ضرور استعمال کیجئے چائے اور کافی نہایت مفید ہیں لیکن ان کی زیادتی مد کیجئے آپ امید اور آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانکیو سو مچ